اسلام علیکم دوستو آئے دن ہمارے ملک میں نئے نئے مسئلے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں گزشتہ دنوں ایک مسئلہ سرگرم ہوا جو بعد میں منظر عام پر آیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہیکرز لوگوں کی اکاؤنٹس کو ہیک کر کے منی لانڈرنگ کا کام کرتے ہیں اور جب گورنمنٹ کے ادارے کوئی ایک اد کیس پکڑ لیتے ہیں اس پہ تحقیق کرتے ہیں تو بجائے ہیکرز کو پکڑنے کے اکاؤنٹ ہولڈر کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے جس کا دور دور تک اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوستو میرے ساتھ بھی ایک ایسی مسئلہ پیش آیا ہے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا شاید آپ کو کچھ ٹھیکنے سمجھنے کو مل جائے مجھے ایک لوکل نمبر سے کال آئی تھی اور وہ شخص نے مجھے کہا کہ میں جی ایچ کیو کے دفتر سے کال کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے میری پرسنل انفرمیشن چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ میرے بینک کی ڈیٹیل بھی چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا کوئی ذاتی کاروبار ہے وہ غیر تصدیق شدہ ہے تو میں آپ کے اکاؤنٹ کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں دوستے جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے اسے کہا سر آپ کسی ادارے سے کال کر رہے ہیں تو ادارے کے نمبر سے کال کریں تاکہ ایفیشل نمبر دیکھ کے میں آپ سے مزید بات کروں تو اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ نے جس بینک کا مجھے بتایا ہے اسی بینک کے نمبر سے ایفیشل نمبر سے آپ کو کال آئے گی تو دوستے اس بات پر میں بہت حیران ہوا کہ جیسی اس شخص نے میری کال کٹی تو مجھے بینک کے اوفیشل نمبر سے کال آئے جس میں مجھے کہا گیا کہ آپ کو جس لوکل نمبر سے کال کی گئی تھی آپ اس کو اپنی تمام تر پرسنل انفرمیشن اکاؤنٹ کی دیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو سکے دوستو اس کی یہ بات سننا ہی تھا کہ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد کال بیک کرتا ہوں تو شخص نے مجھے کال کارٹنے سے پہلے یہ کہا کہ سر آپ کا اکاؤنٹ بلوگ کر دیا جائے گا اگر آپ نے اس لوکل نمبر سے آنے والی کال کو اپنی پرسنل انفرمیشن اکاؤنٹ کی نہ دی تو تو دوستو تھوڑی دیر بعد میں نے اسی اپنے بینک کے اوفیشل نمبر پہ کال بیک کی تو ایک بات سے میرا دل متمین ہوا کہ جب بھی ہم کسی کیئر کسٹمر اوفیسر کو کال کرتے ہیں تو پہلے کمپیوٹر ہدایت دیتا ہے کہ پیکجز کی معلومات کے لیے یا زبان کا انتہاب کرنے کے لیے آپ کون سا بٹن پریس کریں اور پھر نمائندے سے بات کرنے کے لیے کون سا بٹن پریس کریں تو جب میں نے نمائندے سے بات کرنے کا اپشن چوز کیا تو میری اس سے تین منٹ کے انتظار کے بعد بات ہوئی تو اس سے میں نے یہ ساری صورتیال بتائی تو اس نے مجھے جواب دیا کہ سر یہ ہیکرز ہیں یہ فیک کالز کرتے ہیں لوکل نمبر کے ثرو تو میں نے اسے کہا کہ سر مجھے لوکل نمبر کے ثرو کال تو آئی تھی لیکن مجھے آپ کے بینک کے اوفیشل نمبر سے بھی کال آئی ہے تو اس بات پہ اس بینک کے ایکسٹمر اوفیسر نے مجھ سے معذرت کی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس سے میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آپ کا اکاؤنٹ غیر تصدیق شدہ ہے دوستو اس کی اتنی بات سننے کے بعد میں نے اس بات کو زیرے گور رکھتے ہوئے سوچا کہ ہیکرز کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے بینک کے اوفیشل نمبر کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں نے نیوز میں سنا تھا کچھ تذریعہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف ہیکرز بلکہ ہمارے اپنے حدارے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی کہ اب ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی شاید محفوظ نہیں ہیں تو لہٰذا دوستو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کال آئے یہاں تک کہ آپ کے بینک یا آپ کے کسی اوفیشل نمبر سے بھی آپ کو کال محصول ہو تو آپ اس کی تحقیق کرنے کے لئے وہاں جائیں اور پھر تسلی سے بات کریں اور ایسے حادثات سے بچیں دوستو اگر آپ کو اس پیغام پہ میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں تاں کہ میں مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں شکریہ موسیقی